بہجن سماج پارٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ابباز غازی صاحب جنہوں نے کل ہی بہجن سماج پارٹی کو چھوڑ کر بھی امار بھی جوائن کریئے آئیے ہم بات کرتے ہیں ابباز غازی صاحب سے سر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل انبارک دھنیواد سر کیا ایسی وجہ رہی جو آپ نے بہجن سماج پارٹی چھوڑ کر بھی امار بھی جوائن کر دیئے دیکھئے بہجن سماج پارٹی میں میں نے کافی لمبا سمیں دیا قریب دس سال میں نے اس میں سمجھ دیا اور خاص کر پروانچل میں خاص کر پروانچل میں میں نے دلیتوں کو اتی پیشڑوں کو اور اب سنکھیاں کو بہجن سماج پارٹی میں جوڑنے کام کیا اور چونکہ میں امبیٹکر نگر کا رہنے والا ہوں جو کی بہجن سماج پارٹی کا چھیتر ہے امبیٹکر نگر اور وہاں سے میں نے خاص کر مسلم سماج کو بہجن سماج پارٹی میں بڑی سنکھیاں میں جوڑنے کا کام کیا جس کی وجہ سے دوہزا سترہ میں بی ایس پی کو اچھی سفلتہ حاصل ہوئی عباس غازی صاحب جب بہجن سماج پارٹی چھوڑنے کا نرنے لیا تو بہت سے وقلب ہوں گے آپ کے سامنے ذہن میں آ رہا ہوگا تو آپ نے سپا یا بھاجپا میں جانے کیوں نہیں سوچی سیدھے بھی مار میں ہی کیوں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ایک چیز آپ یہ جان لیجئے کہ میں ایک امبیٹ کروادی ہوں اور بابا صاحب کی ویچاروں کو جہاں بڑھاوا دیا جائے گا میں وہیں جانے کا کام کروں گا اور یہ چیز مجھ کو بھیم آرمی آزاز سماج پارٹی میں دیکھنے کو ملی کہ جس طریقے سے چند شیکھر جی نے پورے دیش میں بہت سے سماج کو جگانے کا کام کیا اور بابا صاحب امار ماننے ورکاشی رام صاحب کی جو سنگھرش تھے اس سنگھرشوں سے پیڑنا لے کر اور اس دیش میں جو دبے کچھلے ہمارے دلیت اتی پیچھڑے اب سنگھرش کا جو انہوں نے ساتھ دینے کا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو کئی بار جیل جانا پڑا اور اس منوادی سرکار سے ان کو اتپیڑن بھی دیا گیا بہت زیادہ لیکن اس کے بعد بھی انہوں کے اندر جو بابا صاحب کی ویچاروں کو آگے بڑھانے کا جو خوصلہ تھا اس کو دیکھ کر ان کے اندر جو جذبہ تھا جذبے کو دیکھ کر میرے پاس صرف ایک ہی وکلپ رہ گیا تھا کہ اس دیش میں اگر بہجنوں کو حکمران بنانا ہے تو ازاز سماج پارٹی اور بھیمار میں ہی ایک وکلپ ہے کہ جو بہجن سماج کو اس دیش میں حکمران بنا سکتی ہے عباس صاحب کل آپ کی دلی میں چنشکر جی سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات میں کس وشہ پر بات ہوئی اور کتنی دیر کی وہ ملاقات تھی دیکھیں زیادہ چرچہ تو نہیں ہوئی دوڑھائی گھنٹے کی ملاقات تھی ہماری چنشکر جی سے لیکن زیادہ وشہ پر چکو کی پہلی بار ہماری ملاقات تھی چونکہ کل ہماری جوائننگ تھی تو بس لیکن یہ ہے یہ نردیش ہم کو دیا گیا ہے کہ اپنے چھتر پروانچل میں میں عزا سماج پارٹی کو زمینی اسطر پر مضبوط کروں اور سنگٹھن کو کھڑا کروں بار صاحب دو ہزار بائیز آگامی بیدھان صاحبہ کو کتنی بڑی چنوٹی آپ اور آپ کی پارٹی مانتے ہیں دیکھیں جہاں سنگھرش ہوتا ہے وہاں چنوٹیاں نہیں ہوتی اور بھیم آرمی عزا سماج پارٹی سنگھرشوں کی پارٹی ہے اور چنشکر جی نے ہمیشہ سنگھرش کیا ہے اور وہ آگے بھی کرتے آئے اپنے سماج کے لیے اور اس دیش میں جو بہجن ویچار دھارہ کے جو مہاپوروش رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سماج کو غلامی سے نکالنے کے لیے بہت سنگھرش کیا بہت سنگھرش کیا جیل گئے اور حکومت کا اتپیڑن بھی سا تو اس لیے جہاں سنگھرش ہیں وہاں چنوٹیاں کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اوپر وشواس ہے کہ ہم سنگھرش کر کے اپنے پارٹی کو دوہدار بائیس میں ہمارے چینل کے مادہم سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھئے آپ کے چینل کے مادہم سے میں پردیش کی جنتہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بہجن سماج ہے وہ اس وقت بھیم آرمی میں ہی اور آزاز سماج پارٹی میں ہی سرکشت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جہاں بھیم آرمی کا نام آتا ہے وہاں لوگوں کو سرکشہ کا حساس ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس دیش میں صرف ایک ہی وکلپ ہے ہمارے بہجن سماج کی سرکشہ کے لیے وہ ہے بھیم آرمی آزاز سماج پارٹی تو یہ تھے ہمارے ساتھ ابباز غازی صاحب جنہوں نے اپنے ویچاروں کو ہمارے ساتھ رکھا لکھنوں سے ٹیم این بھارت کے لیے فزوان حیدر